سوال نمبر ایک میراج شریف کا واقعہ کی سورہ میں بیان کیا گیا ہے آپ کے اپسن ہیں یہ اے سورہ یاسین بی سورہ رحمان سی سورہ مائدہ ڈی سورہ بنی اسرائیل آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب سہی جواب ہے ڈی میراج شریف کا واقعہ سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا ہے سوال نمبر دو کس مسجد میں سال میں صرف ایک بار ازان ہوتی ہے آپ کے اپسن ہیں یہ اے مسجد اکسا بی مسجد نمرا سی مسجد کوبا ڈی مسجد سلطان آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب سہی جواب ہے بی مسجد نمرا میں سال میں صرف ایک بار ازان ہوتی ہے سوال نمبر تین سب سے پہلے آگ کی پوجہ کس نے کی تھی آپ کے اپسن ہیں یہ اے ابلیس نے بی حابیل نے سی کابیل نے ڈ تینوں نہیں آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب سہی جواب ہے سی سب سے پہلے آگ کی پوجہ کابیل نے کی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا تھا سوال نمبر چار اللہ تبرک و تعالیٰ نے شیطان کو کس دن جمین پر اتارا تھا آپ کے اپسن ہیں یہ اے منگل کے دن بی بدھ کے دن سی جمعے رات کے دن ڈی اتوار کے دن آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے اللہ تبرک و تعالیٰ نے شیطان کو منگل کے دن زمین پر اتارا تھا سوال نمبر پانچ کون سے نبی کی نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھائی تھی آپ کے اپسن ہیں یہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام بی حضرت عدریس علیہ السلام سی حضرت دعود علیہ السلام ڈی حضرت آدم علیہ السلام آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھائی تھی سوال نمبر چھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کونسا باسسا دنیا پر حکومت کرے گا آپ کے اپسن ہیں یہ اے دکیہ نوس بی جیجہ سی نمرود ڈ کارون آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جیجہ باسسا دنیا پر حکومت کرے گا سوال نمبر سات سب سے پہلے جیل کھانا کون سے صحابی نے بنوایا تھا آپ کے اپسن ہیں یہ اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈ حضرت ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی سب سے پہلے جیل کھانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوایا تھا سوال نمبر آٹھ لوہ محفوظ کا کلم کس چیز کا بنا ہے آپ کے اپسن ہیں یہ اے پانی کا بی آگ کا سی نور کا ڈ سونے کا آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی لوہ محفوظ کا کلم نور کا بنا ہوا ہے اور وہ لوہ محفوظ کے ساتھ ہی لٹکا ہوا ہے سوال نمبر نو اللہ تبرک و تعالیٰ نے کتاب انجیل کو کی زبان میں نازل فرمایا تھا آپ کے اپسن ہیں یہ اے ہندی بی عربی سی عبرانی ڈ سریانی آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی اللہ نے کتاب انجیل کو عبرانی زبان میں نازل فرمایا تھا سوال نمبر دس قرآن مجید میں کل کتنے حرف ہیں آپ کے اپسن ہیں یہ اے سات لاکھ بارہ ہزار بی آٹھ لاکھ پندرہ ہزار سی دس لاکھ ستائیس ہزار ڈی پندرہ لاکھ آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی قرآن مجید میں کل دس لاکھ ستائیس ہزار حرف ہیں سوال نمبر گیارہ سب سے پہلے کھانائے کعبہ کا تواف کس نے کیا تھا آپ کے اپسن ہیں یہ اے جنناتوں نے بی فرشتوں نے سی انسانوں نے ڈی پرندوں نے آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی سب سے پہلے کھانائے کعبہ کا تواف فرشتوں نے کیا تھا سوال نمبر بارہ آگے نمرود کو جلانے کے لیے کتنے دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئی تھی آپ کے اپسن ہیں یہ اے سات دن بی پندرہ دن سی ایک مہینہ ڈ دو مہینے آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی آگے نمرود کو جلانے کے لیے ایک مہینہ لکڑیاں جمع کی گئی تھی سوال نمبر تہرہ حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی کتنی تھی آپ کے اپسن ہیں یہ اے چالیس ہاتھ بی ساٹھ ہاتھ سی اسی ہاتھ ڈ ایک سو بیس ہاتھ آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی ساٹھ ہاتھ تھی سوال نمبر چودہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کس باسہ کو لنگڑے مچھر نے ہلاک کیا تھا آپ کے اپسن ہیں یہ اے پھر اون بی کارون سی نمرود ڈ شداد آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی خدا ہونے کا دعویٰ کرنے والے نمرود کو ایک لنگڑے مچھر نے ہلاک کیا تھا سوال نمبر پندرہ نمبر ایک فجر کے وقت میں آنکھیں کھلنا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب انسان کی آنکھیں صبح فجر کے وقت میں کھنے لگ جائیں اور اس کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے یا پھر انسان کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی اور راہ کی طرف لے جا رہا ہے تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے نمبر دو جس کو دین کی سمجھ ہونی شروع ہو جائے نمبر تین جو آزمائش میں سبر کرنے لگ جائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے نمبر چار چہرے پر رونک آنے لگتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس انسان کے چہرے پر رونک آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے نمبر پانچ خرچے میں کمی آ جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص پانچویں نشانی یہ ہے کہ جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رسک میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ ایسے انسان کا بہت جلد وقت بدلنے والا ہے اس کا بورا وقت جانے والا ہے اور اچھا وقت آنے والا ہے ایسے انسان کی پھر حلال کمائی میں بھی برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے چاہے وہ پھر لوگوں پر کتنا ہی خرچ کیوں نہ کرے مگر اس کی دولت میں پھر بھی کوئی کمی نہیں ہوتی